بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ دنیا ترہ ترہ کے واقعہ سے بری پڑی ہے ایسے ایسے واقعہ جو انسان کو جینے کا انداز بتا دیتے ہیں ایک طرف شادی کی تیاریاں مہندی کی رات دلن کے ہاتھوں پر لگی مہندی دوسری طرف وہی دلن قبر میں پہنچ گئی یہ ہولناک واقعہ سننے سے پہلے اپنے دلوں کو تھام لو یہ واقعہ کچھ دن پہلے انڈیا میں پیش آیا جس نے پوری دنیا کو گم زدہ کر دیا یہ واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جو انتہائی بد زبان جگڑے آلو اور بگڑی ہوئی تھی اسلام نے جن جن باتوں سے روکا ہے یا منع کیا ہے وہ ان تمام باتوں کو شرع عام ٹھکراتی اسلام کا مزاق اڑاتی وہ اسلام کو دکیہ نوس کہتی وہ کہتی دنیا آج چاند پر پہنچ گئی اور تم لوگ آج بھی فضول رسموں میں الجے ہوئے ہو اس کی ماں اسے باؤ سمجھاتی مگر وہ اپنی ماں کی باتوں کو پاؤں کے نیچے روند دیتی وہ کہتی ٹھیک ہے جب قبر کی اندیری رات ہوگی تو دیکھا جائے گا اب اس لڑکی کی شادی تیہ ہو گئی یہ دن اس کی رکھتی سے ایک دن پہلے کا تھا اس لڑکی نے اپنے تمام دوستوں کو شادی میں مدو کیا اس کی شادی میں اس کے تمام کزن بھی شامل تھے اس لڑکی نے اپنے تمام کزنوں کو کہا آج کی رات ہمارے کٹھے ہونے کی آخری رات ہے میں چاہتی ہوں ہم اس رات کو اس طرح منائیں ہم پوری زندگی اس رات کو یاد رکھیں ہم لوگ اس رات کو خوب انجوائے کریں ساری رات خوب شور شرابہ کریں جہاں تک ممکن ہو ہم سب اس رات کو حلہ گلہ کریں شام کے وقت اس کے خوبصورت نازک ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی شادی کی اس رات انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ڈانس کرنے میں مستیاں کرنے میں اور شراب پینے میں گزاری جب صبح ازان کا وقت ہوا تو کہنے لگے اب ہم تھک چکے ہیں لہٰذا ہم سب کو اب آرام کے لئے جانا چاہئے اب ہماری ملاقات شام کو ہوگی کوئی نہیں جانتا تھا کس کی کب کہاں ملاقات ہونی ہے وہ مگرور لڑکی شکر کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالی نے اسے یہ خوبصورت پیارا دن دکھایا وہ لڑکی اپنے بستر پر تھک ہارکر سو گئی جب دن کا ایک بجا تو سب رشتہ دار گھر میں آنا شروع ہو گئے ماں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہا نسرین کو اٹھاؤ اس کی بین اسے اٹھانے کے لئے گئی تو وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی جب دروازے کو توڑا گیا تو سامنے ایک خوفناک منظر تھا وہ لڑکی مردہ حالت میں زمین پر لٹک رہی تھی گھر والے جب اسے اٹھانے کے لئے اس کے پاس آئے جب اسے ہلایا گیا تو تمام لوگوں کی چیکھیں نکل گئی کیونکہ یہ لڑکی ہمیشہ کے لئے سو چکی تھی جہاں اب شادی کی تیاریاں جاری تھی جہاں لوگ شادی کے شادیانے بجا رہے تھے وہاں پر لوگ عبد دارے مارکا رو رہے تھے شام کو اس کی رخصتی تھی مگر اس بد قسمت لڑکی کو ہمیشہ کے لئے رخصت کر دیا گیا تمام لوگ اس کی خوشیوں میں شامل ہونے والے تھے جو لوگ اسے دلہ کے گھر بیجنے والے تھے وہ تمام لوگ اسے قبر کی اندری کوٹھڑی میں چھوڑنے جا رہے تھے وہ لڑکی شادی کے جوڑے میں نہیں بلکہ کفر میں لپٹی ہوئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا گیا ایک دن وہ لڑکی اپنی ماں کے خواب میں آ کر کہنے لگی مجھے قبر کے عذاب سے بچائیں اس کی ماں دن رات اس کے لئے دوائیں کرنے لگی جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کمی ہوئی خواہ تینوں رات یہ دنیا جاند روزہ ہے کل ہو نہ ہو کسی کس بات کا پتہ نہیں یہ سفر کو وہ تہہ کرنے جا رہا ہے اس بارے میں اسے کچھ نہیں پتہ تہہ کرنا ہے کہ نہیں دنیا کی مستیوں میں کھونے والو اللہ کے جانب لوٹ آو یہ نہ ہو کل تمہیں دنیا میں گزاری جانے والی زندگی پر پشتاوا ہو